یا شہر البرکات یا رمضان حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب الرحمن سرور زیشان رحمت للعالمین مکی مدنی سلطان محمد ابو الصفاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عزوجل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ غم خوری اور بھلائی کا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے عجر میں کچھ کمی ہو ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تم اس تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے ہوت سے پلائے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی دس دن رحمت اور اس کا اوسط یعنی درمیانی دس دن مغفرت اور آخری دس دن جہنم سے آزادی ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کہ کام میں کمی کرے اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا اس مہینے میں چار باتوں کی کسرت کرو ان میں سے دو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور باقی دو باتیں ایسی ہیں جو تمہیں بے نیازی نہیں پس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا دوسرا استغفار کرنا جبکہ دوسری دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سے جنت طلب کرنا اور نمبر دو جہنم کی پناہ طلب کرنا اس حدیث کو شعب الایمان کی جلد نمبر تین صفحہ تین سو پانچ پر روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر تری تھاؤزن سکس ہنڈرڈ ایٹ اسی طرح اس کو ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی سیون تو بھائیوں اور بہنوں رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور اس کی عظمتوں کا خوب خوب تذکرہ ہے اس حدیث میں اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ سے زیادہ بار پڑھیں اور بار بار استخفار خوب توبہ کریں اپنے رب اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے جنت کو مانگیں اور جہنم سے پنہ مانگیں اور اس سے التجاہ کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اس سے جنت میں جنت الفردوس مانگیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں غماف کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ